موسیقی 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 ان کی وجہ سے ہی میں نے جو ہے اپنے ماں باپ کی دواؤں سے اپنی اسادزہ کی محنت سے آج میں نے جو ہے پی ایج ڈی کی مجھے بہت خوشی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی ریسرچ ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی جو انٹر فیت کے بارے میں جو سوالات اٹھتے ہیں میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ اس طرح کے سوالات نہیں اٹھیں گے برکل اور انٹر فیتھ ہارمنی ہمارے میں ایک بڑا اہم سبجک بھی ہے غلیان صاحب ایک دفعہ پھر میری اور میری ٹیم کی طرح سے آپ کو بہت مبارک ہو لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے جس طرح انٹر فیتھ ہارمنی کا ذکر کیا آپ پنجابی کے دپارٹمنٹ کے اسسٹن پروفیسر بھی ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پی ایش ٹی مکمل کرنے میں کون سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا کیا روڈ بلوکس اور ہرڈلز آئے کئی لوگ یہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ازادی کو تو پشتر سال گزرے ہیں لیکن سکھ کمیونٹی سے پاکستانی سکھ کمیونٹی سے آپ پہلے پی ایش ٹی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ ایک مشکل سا فر تھا کیونکہ میرا تعلق میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ننکانہ صاحب سے ہے وہ ایک بہت خوبصورت ڈسٹرک ہے لیکن میری گریجویشن تک جو تعلیم ہے وہ ننکانہ صاحب میں ہوئی اس کے بعد ماسٹر ایم فل پی ایش ڈی جو ہے وہ پنجابی نیورسٹی میں ہوئی ہے تو یہ گھر سے نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور پھر جو ہے ایک ایسے بڑے شہر میں جہاں جو ہے زندگی کی رفتار جو ہے وہ خوفناک ہاتھ تک تیز ہے اور جو ہے میری کمیونٹی کو کچھ تحفظات تھے کہ یونیورسٹی میں جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ماحول ہے کوئی اتنا ایزی ماحول نہیں ہے سو وہاں پہ کمیونٹی نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ یہی سے ایجوگیشن لیں لیکن میری جو تھی میرے رادے جو تھے وہ بڑے تھے تو میں جو ہے یہاں پہ میں نے ماسٹر کیا اس کے بعد ایم فل کیا اور ساتھ ساتھ میں جو ہے میں نے اپنی جو جوب تھی میں نے پبلک سروس کمیشن میں ٹاپ کیا اور ٹاپ کرنے کے بعد مختلف کالجوں میں پڑھاتا رہا ہوں اور آج جو ہے اپنے ماں باپ کی دواؤں سے جو ہے میں جی سی یونیورسٹی لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور یقیناً آپ اپنے جو شاگرد ہیں ان کے لیے بھی ایک اساس آئیں کلیان صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو سفر کا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کے جو چھوٹے شہر ہیں دور دراز علاقے ہیں وہاں کے سٹوڈنٹس کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کی حکومت پاکستان سے حکومت پنجاب سے کن معاملات میں آپ چاہیں گے کہ وہ نظرسانی کریں معاونت کریں سٹوڈنٹس کی اور کیا تبدیلی آپ لانا چاہیں گے دیکھیں اس کے بعد جو بہت ہے کہ پاکستان میں بسنے والی جو اقلیتیں ہیں ان کو سکولرشپ کے حصول میں بہت زیادہ پرابلم ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آگے جو ہے پوزڈوگ یا ڈی لیٹ کی ایڈوکیشن جو ہے وہ اگر مجھے سکولرشپ مل جائے تو وہ میں یورپ سے یا امریکہ سے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں